ایک کتاب حکیم کے آیات ہے ان نیک عامل کرنے والوں کے لئے ہدایت اور نعمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں جو جکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دل فریب کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ علم سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مجاک میں اڑا دے اسی لوگوں کے لئے روسوا کرنے والا عذاب ہے اللہ نے حضرت لکمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار ہو حضرت لکمان نے اپنے صحاب جادے کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے اللہ نے انسانوں کو والدین کے بارے میں تعقید فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور والدین کے بھی شکر گزار بنے لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانے اس کے علاوہ ان سے اچھا سلوک کرتے رہے لکمان نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی باریک سے باریک چیز کسی چٹان یا آسمان اور جمین میں کہیں چھپی ہو اللہ اسے نکال کر لائے گا وہ باریک سے باریک خبر رکھنے والا ہے نماز قائم کرنا نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا لوگوں سے مو فیر کر بات نہ کرنا جمین پر اکڑ کرنا چلنا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اپنی آواز دیمی رکھنا کیونکہ گدے کی آواز سب سے تیج آواز ہے جس سے زیادہ تیج آواز انسان کو نقصان دے ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی وجہے باپ دادا کی دین پر چلتے ہیں چاہے وہ ان کو جہنم میں لے جارہے ہوں سکت و مصیبت میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ نہ بیٹے کی اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا دنیا کی جندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے اور نہ کوئی دھوکے باس تمہیں برگلا سکے اس گھڑی کا علم اللہ کو ہے وہ بارش ناجل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور وہ یہ نہیں جانتا کہ کس سرجمین میں اس کی موت ہوگی اللہ ہر بات کا علم اور خبر رکھنے والا ہے یہ سوری لکمان کا کل لازہ مکمل ہوا بسم اللہ سورہ سزدہ سورہ نمبر بتیس علیف لام میم الکتاب کا علم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ ہی چھ مرحلے میں جمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا تمہارا کوئی حامل اور مددگار نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے جمین کی طرف اپنے عمر کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ عمر اللہ کی طرف ایک یوم میں لوٹتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی میں ایک ہزار سال ہے گیب ہو یا جاہد وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے انسان کو مختلف اسٹیج سے گجار کر پھر اس میں روپ ہوں کی اور تمہیں سننے اور دیکھنے اور قلب استعمال کرنے کی طاقت دی اس کا شکر ادا کرنے کی وجہے کچھ لوگ دوبارہ پیدا ہونے کی منکر ہیں ان سے کہو کہ کاز تم اس وقت دیکھ سکتے جب مذرم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر واپس بھیجے جانے کی محلت مانگ رہے ہوں گے مگر کہا جائے گا کہ تمہیں خبردار کیا گیا تھا لیکن تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا اللہ نے بھی اب تمہیں بھولا دیا اللہ کی آیت پر ایمان والے سجدوں میں گرتے ہیں تقبر نہیں کرتے اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ دنیا کی پریشانیوں میں مفتلہ کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رضو کریں اور بڑے عجاب سے بچ جائیں لوگوں نے تاریک پر گور نہیں کیا اور ان مناظر پر بھی گور نہیں کیا اللہ ایسی جمین پر پانی بھیالاتا ہے جہاں سبجہ نہیں اکتا اور وہاں پھر فصلے لے لہانے لگتی ہے اور اگر وہ یہ پوچھے کہ فصلہ کب ہوگا تو کہہ دو کہ فصلے کے دن ایمان لانا تمہارے کام نہیں آئے گا جنہوں نے کفر کیا انہیں پھر محلت نہیں ملے گی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتجار کرو یہ سورہ سجدہ کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عذاب سورہ نمبر تیتیس اللہ کا تقوی اکتیار کرو اور کفار و منافقین کی اتباہ نہ کرو مو بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں انہیں ان کی صحیح ولدیت سے پوکارو اور اگر ان کے باپ کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی رفیق ہے نبی کی جات ایمان لانے والوں پر ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں جنگ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ نے فرشتوں کے جریعے اہل ایمان کی مدد کی ایسی آندھی بھیجی جس سے ان کے پاہوں کھڑ گئے ایسے سخت موقع پر ایمان والوں کی ایمان اور مجبوت ہو جاتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں اللہ نے یہی تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ گھیرا اور مخالفت ہوگی لیکن منافقین ایسے موقع پر چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں مشکل وقت میں ہیلے بہانک کرنے والے منافق ہوتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر موت اور قتل کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ جب تمہیں نقصان میں رکھنا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا نبی کی بیویاں بھی چونکہ نمونہ ہوتی ہے اس لئے بتایا گیا کہ اگر انہوں نے کوئی فوش کام کیا تو دوری سجا اور دورہ عجاب ہوگا ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم کسی بھی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو اپنی سجدج دکھاتی نہ پھرو ایسے لیجے میں بات نہ کرو کہ کسی کو گلت فیمی ہو اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اللہ تو الہ بیت سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے کاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اکتیار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں نبی کے لئے اللہ نے چار نکاحوں کے بعد بھی نکاح کی اجازت رکھی ہے یہ اجازت دگر ایمان والوں کے لئے نہیں ہے ایمان والوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر نبی کی بیویوں سے کچھ بات کرنی ہو یا مانگنا ہو تو پردے کی پیچھے سے کہا کرے تمام اہل ایمان عورتے سے کہا گیا کہ جب وہ بھار نکلے تو اپنی لمبی چادریں اپنے اوپر لپیٹ لیں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں پاک باز عورتوں سے چھیڑکانی کرنے والوں کو بچی سے نکاح دو ان کے بعد بھی اگر نجر آئیں اور اپنے حرکتیں جاری رکھیں تو ان کے لئے سجائے موت ہیں جو قیامت کے وقت ایک کا سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ کو اس کا علم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب آ لگی ہو جب انہیں آگ کا عجاب دیا جائے گا تو ان کے سردار اور بڑے کے لئے وہ درخواست کریں گے کہ ان کو دوہرہ عجاب دیا جائے جن کے وہ دنیا میں اتبا کیا کرتے تھے ایمان والوں تقویٰ اکتیار کرو سیدھی اور سچی بات کیا کرو اللہ تمہارے عمالوں کو درست فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اللہ نے امانت کا وجن جمین اور آسمان اور پہاڑوں پر نہیں ڈالا انسان کو اس کے لئے چنا اس میں حد سے گزر جانے اپنی جیت پر اڑ جانے کا مادہ بھی رکھا گیا اس کی آجمائش ہونی تھی کہ ان رجانات کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو آمانت کا بوجھ اٹھانے کا اہل ثابت کرتا ہے یا نہیں یہ اس لئے ہوا تاکہ کھرے کھوٹے الگ ہو جائے اور اللہ منافق مرد عورتوں اور مشرق مرد اور عورتوں کو سجا دے یہ سچے ایمان والوں سے یہ سورہ اعذاب کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا سورہ نمبر چوتیس حقیقی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمان اور جمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اصل حمدوسی کی ہے آخرت پر یقین نہ رکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کائنات پر اللہ کا کیسہ کنٹرول ہے وہ پچھلی تاریخ پر نجر ڈالے حضرت دعوت کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ پہاڑ ان کا راستہ نہ روک پاتے تھے اور پرندے بھی ان کے تابے تھے اور ان کے سلطنت کے لوگ لوہے پگلا کر ہتیار اترہ ترہ کی چیزیں بناتے تھے حضرت سلیمان کو سلطنت کا عصہ تو ورسے میں ملا لیکن مخالف ہوایں بھی سمندر میں ان کی کستیوں کو دور دور تک لے جاتی تھی ان کے دور حکومت میں تاما پگلا کر ان سے ترہ ترہ کی چیزیں بنانا عام تھا اللہ نے جنوں کو بھی ان کے کنٹرول میں دیا تھا جو جن بھی ان سے شرکس ہی کرتا تو اسے بھڑکتی آگ میں جلنے کی سجا اللہ کی طرف سے مقرر تھی وہ جنوں سے بلند امارتیں بڑے بڑے مجسمیں خوز اور بڑی بڑی دیگے بنواتے تھے حضرت سلیمان کا جب انتقال ہوا تو سلطنت کی طاقت ان کے ناحل بیٹے اور عظام کی وجہ سے بہت جلد ختم ہو گئے جیسے کی گھن لگ گیا ہو لیکن جب تک حالات بلکل خراب نہ ہو گئے جنوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا وہ بدستور اطاعت میں لگے رہے اس طرح جنوں کے اس دعوے کی جھوٹی پول کھل گئی کہ وہ گیب قائل میں جانتے تھے ملک سباہ کے ایمان لانے کے بعد سے حضرت سلیمان کی رسالت اور نبوت ملک سباہ میں جانی تھی لیکن حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ملک سباہ کے لوگ ناشکرے ہو گئے ایک جبردستہ سیلاب نے لوگوں کو تباہ کر دیا اور بستی کے دو عجیم و شان باغ کو بھی تباہ کر دیا تباہی کے بعد ان باغوں میں کڑوے کا سیلے فل اور جھاڑ جھنکار رہ گئے تھے لیکن اس تباہی سے اللہ نے ان چند لوگوں کو محفوظ رکھا جو ابلیس کے پیرو نہیں تھے آج آپ کے جلدی مچانے والوں کو کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی تاکیر ہوگی نہ ایک لمحے پیلے ہوگا ہر شر کے دن مجرموں میں سے وہ لوگ جو دبے کچلے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان میں نہ آئے وہ کہیں گے کہ تمہیں ہدایت قبول کرنے سے ہم نے نہیں رکا تھا تم خود ہی مجرم تھے جب جب کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا گیا تو ہمیشہ اس کے مالدار لوگوں نے اصل مخالفت کی بتا دو کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے اس کا رزق فیلا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو کنٹرول سے دیتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کسی کی دولت اور اولاد اللہ سے قریبی کا جریعہ نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل قربت کا جریعہ ہے کہ دھو کہ میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ کے جمعہ ہے کیونکہ اگر میں گمراہ رہا تو میری گمراہی کا باوال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں اپنے رب کے نازل کردہ کلام کی وجہ سے جس روج یہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کرنا جا سکیں گے تو قریب ہی سے انہیں پکڑ لیا جائے گا اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں اس وقت ان کی یہ تمنا پوری نہ ہوگی یہ سورہ سبا کا اللہ سبا کمر موسیقی